اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بچو کیسے ہیں آپ تو آج اس ٹیسٹ ڈسکیشن میں ہم جو فریزز اور کلاوزز کو انڈسٹین کریں گے آپ کو جلدی جلدی سی بتا دوں کہ جب بھی آپ کو سنڈنس آپ کے سامنے آپ کا واسطہ پڑھتا ہے وہ سنڈنس انڈیپینڈنٹ کلاوز ہوتا ہے اور انڈیپینڈنٹ کلاوز کا مارکر ہم پڑھ چکے کچھ سے پہلے کوئی کنینکشن نہیں لگا ہوتا اور اگر ہم فریزز کی بات کریں تو مین جو ہے وہ ناؤن فریز ہی ہوتی ہے اور ناؤن فریز کے لیے آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا آرٹیکل ہو یا کوئی ڈیٹرمنر ہو یا کوئی کونٹی فائر ہو جیسے فیو بھی ایک کونٹی فائر ہے یا کوئی possessive adjective لگاؤ جیسے ہیز ہوتا ہے تو یہ مارکر ہوگا ناؤن فریز کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر کوئی preposition سے کوئی start ہو رہی ہو فریز جیسے in ہے on ہے تو وہ preposition فریز ہوگی ہو سکتی ہے اور adverb phrase بھی ہو سکتی ہے کیسے ہوگی adjective سے پہلے noun لگا ہوگا اور adverb سے پہلے verb لگا ہوگا ٹھیک ہے اور جب ہم clause کی بات کرتے ہیں تو clause سے پہلے کوئی نہ کوئی conjunction لگا ہوگا اور یہ conjunction کون سے ہیں وہ والے a white bus والا a white bus والے conjunction لگے ہوگے اب جتنے بھی dependent clause ہو دنیا کا ہر dependent clause یا noun ہوگا یا adjective ہوگا یا adverb ہوگا noun subject یا object کی جگہ پر آتا ہے adjective سے پہلے noun لگا ہوتا ہے اور adverb سے پہلے verb لگا ہوتا ہے اس کا تعلق verb کے ساتھ یا کسی اور adjective کے ساتھ ہوتا ہے یہ basic چیزیں ہیں جو آپ کے ذہن میں انہوں چاہیے اس کے بعد جیتے ہیں آپ کو ساری سمجھ میں آ جاتی ہیں تو دیکھیں یہ پہلا question ہے ہمارے پاس یہ again logistan board کا paper ہے اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی بھی ہیں دیکھیں floating sugar rage disturb the comments mass یہ پوچھتا ہے کہ present participle آپ کو یاد ہے present participle کسے کہتے ہیں verb پلس آئی این جی والے word کو ہم present participle کہتے ہیں اور اس کے ہم نے چار function پڑھے ہیں میں کوئی یاد ہے اور یہاں private floating sugar جو floating sugar ہے اب دیکھیں sugar تو noun ہے اور یہ جو floating ہے کیا اس کی خوبی بتا رہی ہے یا یہ بتا رہا ہے کہ یہ noun جو ہے float کر رہا ہے ٹھیک ہے اب جیسے دیکھیں یہ swimming costume ہے اس کا مطلب swimming costume کے اندر swimming جو ہے یہ gerund ہے مطلب costume for swimming sugar for floating نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا یہ sugar that is floating وہ sugar جو float کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اگر جب ایسے ہو جائے جس میں یہ لکھا ہو کہ sugar جو float کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی خوبی بتا رہا ہے تو خوبی جو ہے وہ present participle ہوتی ہے یا اس کو adjective کے طور پر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ gerund نہیں ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں تو یہ جو swimming costume ہے swimming costume costume for swimming اور جب یہ بات کریں گے نا swim اس کا مطلب ہے boy who is swimming تو یہاں پہ یہ participle بنے گا اسے دیکھیں running shoes اب running shoes کا مطلب ہے shoes for running تو یہ gerund ہوگا ہم کہتے ہیں running train تو اس کا مطلب ہے train that runs تو اس کا مطلب ہے کہ یہ running اس کی خوبی پیار کر رہا ہے اس لئے یہ participle ہوگا خوبی کا مطلب adjective ہوگا تو یہ floating sugar جو ہے ray disturb the common mass یہ کس طرح use ہوا ہے as an adjective use ہوا یہ بالکل ٹھیک answer ہے یہاں پہ یہ continuous tense میں بھی use ہوتا ہے لیکن یہ نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے ہیں the sugar is floating یہ نہیں لکھا ہوا sugar floating sugar لکھا ہوا ہے as a noun نہیں use ہوا اور یہ as a adverb بھی use نہیں ہوا تو آنسر ماتا alpha ہوا she is weeping اب یہ اصل میں نے یہ question غرر لکھا ہوئے ہیں ان کو یہ لکھنا چاہیے تھا choose the correct participle in place of sweeping weeping کی جگہ پر آنے والا word کو کیا replace کر سکتا ہے تو she is shouts تو نہیں ہوسکتا she is shouted کا مطلب ہے کہ اس کو چلوایا گیا تو وہ تو مطلب پیسے میں تو sensory بنے گی اور she is shout بھی نہیں بات بنے گی تو کیا بنے گی she is shouting تو ڈیلٹا آپشن ٹیٹ ہوگا she is shouting تو یہ یہ یہاں پر fit ہو سکتا ہے ایمان prefers fried eggs the past participle in the sentence is used دیکھیں یہاں پہ past participle کونس ہے fried fried اور اس کے بعد کیا ہے eggs اب انتے بتائیں eggs جو ہے وہ اس کی fried کیا بتا رہا ہے خوبی بتا رہا ہے کہ egg کیسے ہے fried ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ fried egg کی کیونکہ خوبی بتا رہا ہے تو جو چیز خوبی بتا رہی ہوتی ہے تو وہ adjective ہوتا ہے تو یہ past participle as an adjective کے طور پر use ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اس طرح سے use of is found of flying kites اب دیکھو یہ flying kites ہے آپ کو میں نے formula ایک بتایا ہوا ہے کہ kites are flying ہے کہ kites that is flying ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چل جائے گا یہاں پہ یہ formula دیکھیں running shoes shoes for running اور running train train that runs ٹھیک ہے جب آتا ہے train that runs تو participle ہوتا ہے اور اگر ہم جب بات کرتے ہیں کہ shoes for running تو وہ gerent بنتا ہے مطلب جرent now کے ساتھ آ رہا ہے تو flying kites مطلب ہوا یوسف is found of flying kites یوسف کس چیز کا شوق رکھتا ہے وہ flying کا شوق رکھتا ہے flying کیا kites تو اصل میں اب یہ ایزے object of preposition یوں دور ہے اب یہ ایک بات دیکھیں اب دیکھیں یہ آپ کو off نظر آ رہا ہے آف کیا چیز ہے preposition ہے preposition کے بعد آنے والا دنیا کا ہر ورڈ noun ہونا چاہیے اور آپ کو میں نے بتایا ہے کہ اگر preposition آ جائے جیسے off ہاتا ہے تو اس کے بعد noun ہے تو noun کونسا ہوا کائٹس اب noun سے پہلے کیا آ سکتا ہے adjective آ سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک adjective ہے ٹھیک ہے اور adjective ہے تو یہاں پہ option adjective کو نہیں دی بھی اچھا اب اخر ہم کہتے ہیں کہ off کے بعد آنے والا کی جو noun ہے نا اس noun کو ہم preposition کا object بھی کہتے ہیں اس کو preposition کا object بھی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ flying یہاں پہ object کے طور پر آ رہا ہے تو as an object ہو سکتا ہے یہ بالکل ٹھیک answer ہو سکتا ہے لیکن اصل میں یہ object کس کا ہے یہ verb کا object ہے کہ preposition کا ہے obviously یہ preposition کا object ہے لہذا یہ ہمارا چارلی ٹھیک ہوگا یہ alpha غلط ہوگا تو as an object preposition کے طور پر استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے یہ بعد دوبارہ سننے میں نے کیا کہا دنیا کا ہر preposition جیسے in ہے جیسے on ہے جیسے at ہے اس کے بعد noun آتا ہے تو اس noun کو ہم اس preposition کا object بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے آنے والا کوئی word وہ adjective بھی ہو سکتا ہے جیسے یہاں پہ flying kites جو ہے یہ adjective ہوگا اس کا ٹھیک ہے دی اس کے بعد ہے کہ next دیکھتے ہیں taking breakfast early in the morning is a good habit اب دیکھیں مجھے یہ what is good habit کیا چیز اچھی habit ہے وہ ہے taking breakfast تو مجھے بتائیں breakfast that is taking ہے کہ breakfast for taking ہے ٹھیک ہے تو یہ formula یہاں پہ تھوڑا سا گھر پڑ لگ رہا ہے لیکن ہمیں لگتا ہے taking breakfast ناشتہ کرنا تو ناشتہ کرنا ایک کام ہے تو taking breakfast in the morning is a good habit تو یہ یہ جو اس کے لیے نا یہاں دیکھیں یہ is a good habit ہے یہ سارے کا سارا یہ is verb ہے اس verb سے پہلے آنے والا سارے جو سبجٹ کہتے ہیں تو سبجٹ کی جگہ پر دیکھیں کوئی یہاں پہ taking breakfast early in the morning کو verb نہیں آئے یہ آپ کی participle phrase ہوگی ہے participle phrase start ہو رہی ہے taking breakfast ناشتہ کرنا تو یہ جو ناشتہ کرنا ہے یہ سارے کا سارا یہ سبجٹ کے طور پر ہو رہا ہے یہی اس سے کچھ ہے یہ سبجٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ بلکو سبجٹ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی نیکس دیکھتے ہیں اگلا question ہے where he sits is a nice place اب دیکھیں یہ is آپ کا کیا چیز ہے verb ہے verb سے پہلے جتنے بھی word ہوتے ہیں وہ سارے سبجٹ میں شامل ہوتے ہیں سبجٹ جو ہے آپ کا ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے one word ہو سکتا ہے آپ کا phrase ہو سکتا ہے اور آپ کا clause ہو سکتا ہے اب مجھے بتائیں یہاں پر whenever it wherever جو ہے یہ participle وہ آپ کا کونسی subordinate connection ہے he sits آگے clause آئی گے اس کا مطلب ہے کہ یہ سبجٹ کی جگہ پر آنے والے تین ورڈ میں ایک word verb ہے تو لہذا یہ clause ہے اب یہ clause کونسی ہے یہ clause noun clause ہے adjective clause ہے کہ verb clause ہے کیونکہ یہ تو پہ چلکے نا کہ when wherever یہاں پہ آتا ہے یہاں پہ یہ clause کو dependent بنا گئے یہ clause of dependent ہے اگر یہ clause dependent ہے تو ہم نے اس کا نام دیکھنا ہے کہ یہ noun ہے adjective ہے کہ verb ہے آپ کو simple formula بنا رہا ہوں اگر اس connection سے پہلے کوئی noun لگا ہوا تو یہ adjective clause بن جائے گی اگر اس سے پہلے کوئی noun نہیں لگا ہوا تو یہ اور اس کے ٹی بھی کومک نہیں آئے گا تو wherever he sits جہاں کہیں وہ بیٹھتا ہے وہ ایک اچھی جگہ ہوتی ہے تو یہ آپ کے ایک noun clause ہوگی یہ بالکل صحیح کہنا وہ آنسر کیا ہوا اس طرح سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان who is our national hero who is our great scientist اب مجھے بتائیں کہ اس کو نکال دیں who is our national hero کو نکال دیں سننس کیا بنے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان who is our great scientist اب مجھے بتائیں کونس ایسا پاکسام لینے شخص ہے جس کو ڈاکٹر عبدالقدیر خان بارے میں نہیں پتا سب کوئی پتا ہے اور جب کہتے ہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان بہت a great scientist تو آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے ہمیں کس کی بات کر رہا ہوں یہ اس who is our national hero جو ہے یہ جو information دی یہ کس سے start ہو رہی ہے وہ سے وہ کیا چیز ہے subordinate connection ہے connection کا مطلب یہ کہ کہ کیا بنا رہا ہے clause بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ dependent clause ہے تو dependent clause adjective ہے noun ہے کہ adverb ہے تو میں نے آپ کو کیا بتاہتا ہے کہ اگر اس clause سے پہلے کوئی noun آ رہا ہو تو یہ کیا ہو جائے گی adjective clause ہو جائے گی جب یہ adjective clause ہوگی تو adjective clause essential بھی ہوتی ہے اور non essential بھی ہوتی ہے essential بھی ہوتی ہے کہ جب تک میں یہ لکھوں گا نہیں مجھے نہیں پتا جالے گا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کون ہے لیکن اب تو میں یہ نا لکھوں تب بھی پتا چل رہا ہے اس کا مطلب یہ extra information دے رہا ہے extra information non essential ہوتی ہے قوموں سے اس کو الگ کیا جاتا ہے یا قوم میں لگے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ non essential clause ہے اور an essential clause یہی عمارہ دیکھیں answer دیا ہے clear ہو رہی بات دو please بیٹا بچے اس کو سمجھ نہیں ہمیں he is not as poise as ahmedes the adverbal clause is this اب اس میں دیکھیں adverbal clause کونسی ہے he is یہ ایک main clause ہوگی as poise as ahmedes اب یہ دیکھیں یہ بھی clause ہے اور یہ clause کس سے start ہو رہی ہے as سے start ہو رہی ہے as سے جو clause start ہوتی ہے if سے جو clause start ہوتی ہے وہ adverbal ہوتی ہے اور adverbal کی type میں یہ کیا کر رہا ہے comparison کر رہا ہے لہذا یہ ایک comparison clause ہوگی ٹھیک ہے اس جس سے adverbal کی بہت سی type ہیں جیسے adverbal manner ہے adverbal place ہے adverbal time ہے اس کے بعد adverbal reason ہے adverbal condition ہے adverbal concession ہے تو یہ بھی types ہیں میں الگ سے اس کی video بنا کے آپ کو mention کروں گا اس کے بعد during watching tv اب دیکھیں یہ during watching tv کے اندر during ایک preposition ہے تو یہ ایک preposition phrase بن رہی ہے during watching tv مطلب اور دیکھیں اگر یہ preposition ہے تو پھر اس کے بعد آنے والا word کیا ہوگا یہ noun ہوگا during watching television تو یہ watching ٹیلی وی یہ اب تاں noun ہوگا ٹھیک ہے اور during tv نہیں ہے during watching ہے watching کی بات ہو رہی ہے تو ٹی وی دیکھنے کو دران ہی eats popcorn so the phrase sentence is اب یہ جو sentence بتکس کے بارے میں بتا رہی ہے کیا یہ adjective phrase ہے adjective phrase کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے پہلے کوئی noun ہوتا کوئی noun نہیں ہے ٹھیک ہے adverbal phrase بالکل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کب popcorn کھاتا ہے جب ٹی وی دیکھتا ہے تو یہ جب کا آنسر دے رہا ہے time بتا رہا ہے تو یہ adverb phrase بتا رہی ہے adverb phrase of time بتا رہا ہے یہ phrase اس لیے کہ اس میں کوئی clause نہیں آپ کہیں گے watching watching تو as a noun کی طور پر آ رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ing form کے ساتھ آ رہا ہے اچھا اس کے بعد یہ because یہاں پہ یہ اولا آنسر ٹھیک ہوگا because he does not have time he cannot meet us the adverbal clause ہے اب یہ دیکھیں یہ adverbal clause ہے کیوں adverbal clause ہے دیکھیں یہ کسے start ہو رہی ہے because آپ کو بتا ہے because start ہونے پالی ہر dependent clause adverb clause ہوگی یہ پکی بات ہوتی ہے اور because کیا بتا رہا ہے he cannot meet us کی reason بتا رہا ہے تو کیا ہوگا یہ ایک reason clause ہوگا سمجھنے ہیں بات کو ٹھیک ہے اس کے بعد اب next دیکھیں she is a chicken hearted girl the figure of speech is in the same figure of speech is chicken hearted آپ دیکھیں اسکر لڑکی کا دل موگی کے طرح تو نہیں ہوتا لیکن ہم کہیں chicken hearted اس کا مطلب ہم کہتے ہیں تو ایسی چیزوں کو جو like اور as کے بغیر ہوتے اس کو metaphor کہتے ہیں یہ figure of speech ہے آپ کو تھوڑی بات پتا ہوں علی is a sagacious boy noun sagacious boy in the sentence is اب وہ کہتا ہے کہ یہ a sagacious boy کے بارے میں بتائیں کیا چیز ہے a sagacious boy کے بارے بتائیں noun sagacious boy in the sentence is کیا یہ object ہے اگر یہ ہوتا transitive work ہم کہتے ہیں یہ object ہے بڑا ہوا نا transitive work object آتا ہے لیکن آپ کو بتا ہے جو اس ایم آر واز پر یہ linking work ہوتے ہیں ان کو b form of work کہتے ہیں تو b form of work کے بعد عام طور پر object جو آتا ہے اس کو object نہیں کہتے کیونکہ وہ main work کا object نہیں ہوتا جس کا مطلب کہ یہ object نہیں ہوسکتا تو یہ noun apposition جو نا وہ noun کے آگے ایک extra information کہتے ہیں تو اس نے علی کے بارے ایک extra information نہیں دی بھی یہ نہیں ہوگا یہ subject نہیں ہے تو یہ ایک compliment ہے یاد رکھے گا is m r was word کے بعد آنے والا جو بھی word ہوگا وہ object نہیں ہوگا اس کو بلکہ ہم compliment کہتے ہیں compliment کہتے ہیں ٹھیک ہے she is she is talking about her home chores the noun phrase noun phrase کون سی بن رہی ہے یہاں پہ دیکھیں یہ her noun phrase کیوں بن رہی ہے بھلا کس وجہ سے ہر کی وجہ سے ہر کیا چیز ہے تو ہر home chores اس کے بارے پوچھتا ہے the noun phrase the sentence says کیا یہ subject ہے نہیں subject نہیں بن رہا subject اس کا she ہے اور she is talking about آپ دیکھیں about کیا چیز ہے about preposition ہے تو یہ prepositive object بن رہا ہے ٹھیک ہے تو opposition نہیں ہوگا opposition نہیں ہے compliment نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد یہ تو talking آگئی ہے تو be form of verb ہے اس کے بعد یہ main verb آگیا تو یہ helping verb آگیا ٹھیک ہے تو یہ بن رہا ہے آپ کا an object بن رہا ہے لیکن کس کا object ہے یہ prepositive object ہے اب چونکہ اس نے prepositive نہیں لکھا صرف object لکھا تو ہمارا یہی answer correct ہوگا choose the correct form of perfect participle perfect participle has i have had verb کی third form کہتے ہیں having been dashed تو ہمیں verb کی third form دیکھنی ہے admire verb کی third form نہیں ہے admire's نہیں ہے admiring بھی نہیں ہے تو admire'd اس کا answer ہوگا ٹھیک ہے choose the correct answer the spider said to the fly یہ textual question text based ہے اس کو نہیں کریں گے ہمیں اس کا کیونکہ ہم نے text پڑھائی نہیں ہوا لینے نہیں اب آپ بتائیں کہ یہ میں نے جو discussion کی ہے میرے پیارے بچے وہ اگر آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ دیں گی یہ بہت مشکل بات نہیں ہے آپ نے بڑا جی ضرور feedback دینا ہے کہ آپ کو کتنی سمجھ لگی ہے اور کتنی سمجھ نہیں لگی آپ کو بہت بہت اپنا خیال رکھی گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو دین دنیا کی ساری بھائیں عطا فرمائے ہوا ہوا depressing denk بار